اسلام علیکم مالکم اسلام کیسی ہم اللہ کا شکر میں ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم اللہ کا حسان ہے اچھا کیا چاہ رہا ہے آپ کی لائف پہ جی سر آپ میری آباز آ رہی ہے آپ ٹھیک آ رہی ہے آپ کے باز پہلے کوئی آپ کی باز سمجھ نہیں آئی آپ قائنٹی مجھے شروع سے ایکسپلین کریں گے کیا کہنا چاہ رہی ہیں اچھا میں نے آپ سے کہنا تھا کہ پہلے مجھے ڈیتھ فو بیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بدایا تھا تو اس کا مطلب میں نے کافی ٹائم میں نے سلوشن نکالا میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھیں اور میں نے ان باتوں پہ عمل کیا جسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بنا ہے کانون ہے انہیں انہیں بلجھنا چاہیے انسان بہت زیادہ پرسکنے ہوگی تھی اچھا اس کے بات جیسے جیسے ونٹر آتے ہیں اور چیز ہو یا نہ ہو کوئی تینشن یہ بھی نہیں کہ بیک اینڈ پر میں کوئی بھی تینشن نہیں ہے کوئی بھی تینشن نہیں ہے لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے آپ کے اندر ڈپریشن ہے انگزائیٹی ہے وہ میرے اندر میں سردیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ٹرگر ہوئی اور ساتھ ساتھ مجھے ہیلپ فو بیا بہت زیادہ ہے مجھے بہت زیادہ میں کچھ صحیح نہ آئے میں اور زیادہ فو بیا میں آ جاتا ہوں اور پھر مطلب میں ڈیفرنٹ ڈوکٹرز کو وزٹ کرتی ہوں اب میرے ایسا ہے کہ میرے مطلب ماما پا پا یہی کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن تم بہہم کرتی لیکن میں کہتے ہوں نہیں مجھے سیمٹمز مجھے سیمٹمز مجھے سیمٹمز فیل ہوتے ہیں مجھے ہلکا 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 بہت زیادہ اس کے ساتھ مجھے ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے تھکاورٹ ہوتی ہے میں بہت سٹسٹریٹ ہو جاتا ہوں یعنی نا اور انزائیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے مجھے سکتا ہے بس گئی اب گئی پھر جب ڈوکٹر کے پاس جاتی ہے ڈوکٹر کہتا ہے کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہے آپ بلکل ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو تھائر اٹھا تھا تھوڑا سمسلہ تھا تو اس وجہ سے وہ میڈیسن دیتے ہیں اب آپ کی آواز پھر کٹ کی بیچ میں کل سے مجھے سمجھ آیا کل کیا کیا کل پھر آپ ڈوکٹر کے پاس اس نے مجھے ملٹی وائٹمینز دیں اس نے سب چیک کیا اس نے کہا آپ پانی کم پیتی ہیں اس وجہ سے ایسا ہو رہا مجھے چکر بہت زیادہ آتی ہے کہ نہیں وہ ڈوکٹر ہیلو جی 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 بولیں جی جی آپ کو میری وازہ آ رہی بہت زیادہ کٹ کٹ کے آتی ہے آواز آپ کی اوکی اب صحیح جی جی آپ بلکل ٹھیک ہے اب وائی فائی تو نہیں یوز کر رہی جی جی وائی فائی ہے میرے پاس تو آپ پرلا کے بندے ایک پیکج کروالے تھے چھوٹا سا انٹرنیٹ کا 4G والا مجھے آئیڈیا نہیں تھا حالانکہ وائی فائی صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن ایسے موقع پر بتانے کیوں کٹ ہونے لگ جاتی ہے وائی فائی پر ایڈیپینڈنٹ کے لئے ہوتے ہی نہیں ہے نا وائی فائی پر اچھا خیر رہی نہیں ہو پھر اس کے بعد والٹی وائٹیمنز دیں آپ کو پھر اس کے بعد جی والٹی وائٹیمنز دیں ہیں اب میں وہ ٹیپلٹ ابھی میں نے سٹارٹ نہیں کی لیکن میرے اندر پھر بھی ایک فوبیا لیکن میں نے آن صبح کسی کی ڈیت کا سن لیا تو اب بس میرے اندر وہی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اس لڑکی میٹرک میں تھی وہ لڑکی میں نے اس کی ڈیت کا سن لیا میں نے کہا اس کی ڈیت کیسے ہوئی ہے یہ ہے میں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھا نا پوسیسف ہوگی پھر ایک میں نے کچھ دیس پہلے میں نے کسی لڑکی کی ڈیت کا سنا نا تو میں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ بہت ڈیپریس ہو جاتی اور مجھے چکر آتے ہیں پھر مجھے ریال سیمٹم سپیل ہوتے ہیں اس طرح کرتے ہیں دوسرے میرا یہ نہیں مسئلہ ہے کہ مجھے انزائیٹی بہت زیادہ ہوتی جس سے کہتے ہیں کہ جنرلائیز انزائیٹی ڈیسولڈر کہ مجھے پتہ میں نہیں چلتا کہ مجھے بیماری کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے یا مجھے انزائیٹی ہے واقعی اس چیز میں میں ڈیفرنس نہیں کر پاتے ٹیسٹ بغیرہ یقین ہے آپ نے اپنے سارے کروائے ہوں گے نہیں میں نے صرف کرایا ہے بلیڈ ٹریسٹ میں صرف آئیرن ڈیفیشنسی آئی تھی ٹھیک ہو گیا آپ کو پتہ ہے آئیرن ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو انزائیٹی خواست کرتی نہیں سر مجھے یہ نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اس کے مطب ویکنیٹس بہت زیادہ آپ کو فیل ہوتی ہے اور اس رنگ کی سب کچھ ہوتا ہے ویکنیٹس اٹسلف آپ کی انزائیٹی کو ٹرگر کرتی ہے اچھا پہلی پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ کافی ہیں کہ اور کوئی چیز ہے آپ کے پاس کہنے کو اور کوئی بھی چیز نہیں اور یہ ہے کہ میں بہت زیادہ سنسٹیف نیچر ہوں مجھے ہے نا کوئی کسی کی ڈیتھ کا سننو مجھے ایسا رکھتا ہے بس کی وجہ سے میں بھی مر جاؤں اب کسی کی بیماری کا سننو مجھے رکھتا ہے مجھے بھی یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے مجھے بھی اس طرح اور کوئی چیز اور کوئی چیز ہلو ہلو سر نے انہی اور کوئی چیز نہیں ہے اچھا بل میں تھوڑا سا آپ کی چیز کلیر کرتا چلوں کہ میں خود انزائٹی میں اور ڈپریشن میں ایک بہت بڑا سا زندگی کا گزار کر رہا ہوں اور میں نے تقریباً ساڑھے تین سال لگائے ہیں اپنی انزائٹی کو اپنی ڈپریشن کو اپنی لائف سے نکالنے کے لئے یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں یہ میری پرابلمس اپنی میری آواز کٹ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ نے بتائی ہے یہ میری پرابلمس کا 10% میرے پاس اس سے زیادہ کچھ تھا بتانے کو ایک چیز آپ نے یہ make sure چیزیں آپ نے اپنے عمل کرنا یہ جو باتیں میں بتانے لگاؤا ہوں یہ میرے experiences سے میرے ساتھ ہو چکی ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ وہ بندر کی طرح ادھر ادھر اچھلتا ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے آپ کا دماغ آپ کے بچے کی طرح ہوتا ہے جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی امی آپ کو کوئی کھلونا دے دیتی تھی اگر وہ کھلونا نہ دیتی تو آپ گھر کی کوئی نہ کوئی چیز توڑتے یا کوئی نہ کوئی چیز میں پنگے لیتے رہتے ہیں یہ تو کومن ہے کبھی ادھر ہاتھ دے رہے ہیں ہمارا دماغ بھی آپ کی جتنے بھی جو ہے نا وہ پرابلمز ہیں وہ سارے کے سارے لنک کی آپ کی نیچر سے ہیں کیونکہ آپ سنسٹیو نیچر ہیں تو سنسٹیو نیچر جو بندہ ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے آپ مطلب زیادہ سنسٹیو ہیں تھوڑا زیادہ اس لیے سنسٹیو ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہو جاتی ہیں آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کونسی ایسی پرابلم ہے کونسی ایسی تکلیف ہے جو ٹیسٹوں میں بھی نہیں آ رہی جو ڈکٹر کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو پتہ نہیں کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہی اس تھوڑ پروسس میں آپ رہیں گے تو آپ اسی طرح ہی بھاگتی رہیں گی اور اسی طرح ہی خود کو بغاتی رہیں گی ٹھیک ہے کوشش یہ کریں کہ اپنی لائف کو بدلنے کے لیے اپنی رسپونسیبیلیٹی لیں ٹھیک ہے خود لیں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی لائف کو بدلنے کے لیے خود پر رسپونسیبیلیٹی ڈالیں ٹھیک ہے رسپونسیبیلیٹی میں کیا ہوتا ہے میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں میں ان کو ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو جو آپ اس کا دیکھیں تو اکثر لوگ آپ کو یہی کہتے ملیں گے کہ ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے جی جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو ٹھیک سے آواز کہیں سے مس بھی ہو جائے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے آپ اس کو دوبارہ یوٹیوب پر پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں ویسے میں آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں اچھا ویسے آپ جنرل ہی دیکھیں تو جنرلائز انسائٹی ڈیسورڈر میں نا انسان کو تھوڑی سی اپنی ایکسٹرا کیر کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے مطلب وہ تھوڑا سا زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے وہ چیزوں کو لے کے تھوڑا زیادہ سوچتا ہے اس کا تھوڑ پروسس عام انسان سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے تھوڑی سی چیزیں جو نا وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایموشنل ہی زیادہ ہوتا ہے وہ چیزوں کے ساتھ ایموشنز کو زیادہ کونیکٹ کرتا ہے وہ چیزوں میں ڈھر کے ایموشنز کو زیادہ پک کرتا ہے ابھی آپ نے ایک چیز یوز کی کہ آپ کو سردیوں میں جو ہے نا وہ ڈیپریشن زیادہ ہوتا ہے اسے ایس اے ڈی کہا جاتا ہے یہ سیزنل ایفیکٹیو ڈیسورڈر ہوتا ہے کہ یہ سردیوں میں ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں ہم دوب ہمیں زیادہ اویلیبل نہیں ہوتی سردیوں میں جا کے کنورٹ ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سردیوں میں آپ خود کو منیز زیادہ کریں ٹھیک ہے ہم سردیوں سے سٹارٹ کرتے ہیں سردیوں میں ایکسٹرا ایکسٹرا روشنی میں رہیں ٹھیک ہے روشنی اور ہیٹ میں رہیں یہ دو چیزیں آپ کے لئے بڑی ضروری ہیں روشنی اور ہیٹ کمرے میں اندھیرہ نہیں کرنا اپنے دن کو پہلی چیز یہ اور سیزنل جو ہے نا ایفیکٹیو میں بوس پرابلی آپ کو ڈرائی فروٹس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے شہد کا نہیں شہد کم کھائیں سردیوں میں ہم شہد زیادہ کھا لیتے ہیں دودھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں چائے کا کافی کا یہ چیزیں اگینڈ ڈپریشن کو زیادہ کرتے ہیں جتنی زیادہ آپ شگر لیں گے آپ ڈپریشن میں اتنے زیادہ جائیں گے آلدوں کے شگر جو ہوتی ہے وہ سیرٹونین کا بھی گوڈ سورس ہے ٹیک ہے لیکن پھر بھی آپ بہت زیادہ شگر کو استعمال نہ کریں کم کھائیں ڈرائی فروٹس کا زیادہ استعمال کریں سردیوں میں گرمیوں میں بھی کریں لیکن تھوڑا بادام آپ آلمیڈ یہ بیس سورس ہوتے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائیں میں کھانے پینے میں تو سر بہت زیادہ بھی ہیتیاتی کر جاتی ہوں کبھی کبھی میں پروپر فود نہیں لیتی دودھ میں بھی نہیں پیتی ہوں اور مجھے کافی چیزیں ایسے جو مجھے فود نہیں کرتی ٹیک ہے مجھے چیزیں مجھے فود نہیں کرتی اور ناشتہ بھی میں کوئی چیزیں ٹیک ہے جی ٹیک ہے ناشتہ نہیں کرتی آپ ہم انتہاں پروپر نہیں کرتی ویٹ کتنے آپ کا سکسٹی ٹو ایج کتنی آپ کی ٹونٹی یئرز ٹونٹی یئرز اچھا دیکھنے میں کیسی لگتی ہیں تھوڑی بلکی سی سمارٹ سی سلم سی کس طرح کی کیا فزیک ہے باڈی فزیک کیا آپ کی لائک نارمل ہے زیادہ موٹی نا بطلی نارمل فزیک ہے اچھا آپ کے ویٹ کے اور ایج کے ایک آرڈنگ آپ کا جو ڈائیٹ ہے وہی ٹھیک نہیں ہے انپروپر فود ہے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کے وائٹیمنز پورے ہوں گے آپ کے اندر بلڈ ڈیفیشنسی نہیں کیسے سوچتے ہیں آپ اس بات میں واقعی یہ بات بلکل ٹھیک ہے لائک خراک لینے چاہیے لیکن ایک چیز ہے نا کہ انسائیٹی میں ڈیپریشن میں مجھے بلکل بھوک نہیں لگتی سر کہنے کا اس کو اگر میں اس طرح سمجھو تو آپ اپنی پرواہ نہیں کرتی ہیں یہ بات اس طرح ہوگی ٹھیک ہوگی یہ بات جی میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے کسی طرح تسلیح مل دے کہ کہیں سے مجھے پتا چل دے کہ انسائیٹی ہیں جو میں سوچ رہی میں ایسا کچھ نہیں تو پھر مجھے بھوک لگتی ہے ورنہ مجھے بلکل بھی مجھے بس کوئی بندہ چاہیے جو بتائے مجھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ سب کچھ اب میری فرینڈ تو اس کو میں نے بتایا میں نے کہا کہ اس طرح کر کے مجھے ویٹنس فیڈ ہو رہی اس نے مجھے اور زیادہ ڈرا دیا کہتی ہے کہ آج کل بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا تم چک کراؤ تو میں کوئی ایسی بیماری ہے اس سے میں اور زیادہ ڈرگی آپ کو پتہ یہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں ابھی ایک لڑکے کو اس بچارے کے سارے بال گر گئے تین مہینے کے اندر اندر اس کا دوست اسے بار بار کہتا تھا تیرا بھائی گنجا ہے تو بھی گنجا ہو جائے گا تیرا بھائی گنجا ہے تو بھی گنجا ہو جائے گا اس سے مجھے دو تصویریں بیجی تین مہینے پہلے کی اور تین مہینے بعد کی میں یقین نہیں کر سکا کہ اس کے سر پر اتنے گھنے وال اور بار بار اس کا دوست کہتا تھا تین مہینے میں اس بچارے کا گنجپن ہو گیا آپ کے اندر اتنی پاورز ہیں نا آپ کو بتا ہے بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپ کے اندر سے پاورز آتی ہیں میں نے پلیسیبو ایفیکٹ پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پلیسیبو ایفیکٹ میں مفتلی طرح کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ صرف میٹھی گولی دیتے ہیں اور دوائی نہیں دیتے بلکہ میٹھی گولی دیتے ہیں اور اس کو بلیف یہ ڈیویلپ کرتے ہیں کہ یہ جو گولی ہے نا یہی تمہاری ہر پرابلم کو کرے گی آپ کو ایک سٹرانگ بلیف سسٹم کی ضرورت ہے سٹرانگلی بلیف اپنے اندر ڈال لیں کہ زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا خدا را خاصتہ خدا را خاصتہ میرے اندر ایک چیز ہے کہ لیکھ آف موٹیویشن بہت زیادہ ہو گئی ایک چیز تھی میں نے پہلے موٹیویشن کے ساتھ کی تھی اب پتہ نہیں وہ موٹیویشن ڈھونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجھے وہ موٹیویشن کہیں سے نہیں ملتی میں ویڈیوز دیکھتی ہوں آپ کی لیکن میں بلکل صحیح ہو جاتے موٹیویشن کے کچھ کر دکھائیں بس اب نہیں سوچنا اس بارے میں وہ چیز میرے اندر دوبارہ یہ تو آپ نے سوچنا نہیں کہ اب نہیں سوچنا میں ہمیشہ کہتا ہوں جو آرہا اس کو آنے دیں جو جا رہا اس کو جانے دیں فوکس آئیٹ اپنے کام پہ دیان دیں آپ کی سب سے بڑی جو چیز یہ ہے کہ آپ ایک دن تو موٹیویٹ ہوتی ہیں اور بڑے شوق سے کرتی ہیں اگلے دن پھر وہ موٹیویشن تلاشتی ہیں وہ نہیں ہوتا کسی بھی کام کرنا ایک پروسیس ہوتا ہے کسی بھی روٹین کو اپنے اندر لانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس کیا ہے اگین اگین اس کو کرنا کہتے ہیں جب جو کام آپ بار بار کرتے ہیں جو خیال آپ بار بار سوچتے ہیں ایڈ دا اینڈ اپ دے ڈی آپ ویسے ہی ہو جاتے ہیں آپ ویسا بہیو کرتے ہیں آپ کا سوچنے کا تھوڑ پروسیس ویسا ہوتا ہے آپ کا روم سپرٹ ہے کہ گھر میں سب کے ساتھ ہیں میری سسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہیں کوئی وال پر کوئی پوسٹر وغیرہ میں لگوا دوں تو ان کو مائنڈ تو نہیں کریں گی نہیں آپ نے اپنے وال پر اپنے گولز لکھ کے لگا دینا ہے گولز مجھے اچھا کھانا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے مجھے قرآن پڑھنے ہے کچھ بھی نہیں اور کرنا آپ نے مجھے ایکسرسائز کرنی ہے مجھے بک ریڈنگ کی عادت اپنانی ہے جو بھی اچھے اچھی حیبٹس آپ کرنا چاہتی ہیں وہ ساری لکھ کے میں بڑا آسان فارمولا بتا رہا ہوں آپ کو اور میں نے جتنے بھی فارمولاز پڑھے ہیں اور اپلائی کی ہیں implement کی ہیں یہ مجھے سب سے بیسٹ اور آسان لگا ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے زوم میٹنگ کے بارے میں میں ایک سال پہلے بھی پلان کر چکا تھا اگر آپ میرے چینل پہ ہیں تو میں پہلے بھی ایک سال پہلے بھی سٹارٹ کر چکا تھا لیکن جیسے آپ نے آپ کی موٹیویشن آئی میری بھی موٹیویشن آئی اور چلی گئی میں نے ابھی ادھر بھی اپنی وال پہ لگایا وہا تھا کہ مجھے زوم میٹنگ سٹارٹ کر رہی ہیں یہاں بھی میرے لیپٹوپ پہ بھی ہے اور میں سامنے بھی ہے میں نے ہر جگہ پہ اس کو پیسٹ کیا اور میں آنکھیں بند کر کے ریگلرلی بسنس پہ سوچتا تھا کہ میں زوم میٹنگ کر رہا ہوں کہ ٹائم منیج کرنا میرے لیے بڑا اکھا کام ہو رہا تھا بٹ دیکھیں جب آپ ایک بار thought process وہ run کر دیتے پھر آپ کا mind ہاری ساری چیزوں کو shrinken کرنا شلو کر دیتا ہے کہ وہ چیز پر prioritize ہو جاتی ہے باقی چیزیں short ہو جاتی ہیں ابھی کیا کرنا ہے اچھی diet آپ کے جتنے بھی problems ہیں میں یہ نہیں کہتا لیکن please keep in mind جیسے سے life بڑھے گی جیسے سے آپ کی age بڑھے گی آپ کے problems بڑھیں گے کیوں بڑھیں گے کیونکہ دیکھیں آپ اپنی calories پوری نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو proper food نہیں دے رہی ہیں آپ کو پتہیں ابھی 25 years بعد ladies میں تو hormonal changes جلدی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو لڑکی ہیں ان کی life اتنی تیزی سے بدلتی ہے ان کو خود نہیں احساس میرے پاس youngster لڑکیاں بھی coaching کے لیے بھی آتی ہیں تو وہ ایک ہی چیز کہتی ہیں ہمارا ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا ہمارا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا پوچھتا ہوں کیا آپ وہ کام روز کرتی ہیں جی نہیں کرتے کبھی کبھی نہیں کبھی کبھی کیسے پھر ایک چیز ہو سکتی ہے ایک چیز ہے مسئلہ ہے کہ مجھے food phobia میں وہی آ رہا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کو food phobia ہے آپ کو کچھ food suit کرتے ہیں اور کچھ نہیں suit کرتے اور مجھے ہر چیز کھانے سے دیکھتا ہے کہ جیسے میرا بی پی ہی ہو رہا ہے حالانکہ میرا ہمیشہ نہ کھانے کے جیسے لو رہتا ہے آپ نہیں پتہ کہ اپنے آپ سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ایک تو food phobia پر میری ویڈیو لازمان دیکھ لیں کیونکہ یہ شورٹ ٹائم میں آپ maximum چیزیں نہیں explain کر سکتے پہلی چیز یہ کہ میں نے ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ ڈر سے جتنا ڈریں گے نا ڈر آپ کو اتنا ڈر آئے گا چیز کہ آپ کا خیال آتا ہے کہ میرا یہ کھانے سے یہ ہوگا وہ کھانے سے وہ ہوگا اپنے جیسے میں نے food phobia میں کیا مجھے گوشت سے food phobia تھا mutton سے food phobia تھا آل دو میں mutton lover تھا میرے پاس کچھ اور ڈش کھانے کو ہو نا mutton ہو میں mutton تین ٹائم بھی کھانے کو تیار تھا لیکن ایک وقت آیا میں نے mutton کو بالکل سٹاپ کر دی میں mutton کھاتا ہی نہیں تھا میں نے کافی عرصہ mutton نہیں کھا then میں نے plan کیا کہ میں نے mutton کھانا ہے اور میں نے پھر walk start کر دی mutton کھایا walk start کر دی مجھے پتہ کتنے گھنٹے میں نے walk کر دی جب میں گھر آگے بیٹھا مجھے کوئی اور خیال نہیں آیا اور میں سو گیا then آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کو develop کیا اس کے لیے آپ nlp کی technique بھی لگا سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے سوچیں جس food سے آپ کو phobia اس food کو سوچیں آپ اس food کو کھا رہے ہیں اچھے رہا مسکرہ رہا ہے آپ کا اور آپ اس food کو enjoy کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ یہ اپنے اندر ڈر ڈال دیں گے نہ کہ میں نے یہ کھانا یہ نہیں کھانا آپ اپنی زندگی سے proteins نہیں نکال سکتے proteins normally یہ ہے کہ proteins گرم ہوتے ہیں ہمارے در یہ concept ہے کہ proteins یہ ایک چیز آتی ہے کہ وہ digestion میں time لیتے ہیں وہ ایک دم سے digest نہیں ہوتے اور ہماری روٹین ایسی ہے کہ بس سارا دن پکڑ لیا موبائل پکڑ لیا بیٹھ کے موبائل یہ چیزیں آپ کو وقت سے پہلے ختم کر رہی ہیں آپ دیکھیں یہ جو ہمارے کیا ہے اگر دنیاوی اعتبار پر آپ دیکھیں یہ جو موڈلز ہوتے ہیں یہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں یہ کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیوں ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دنیاوی اعتبار سے ہٹ کے اگر کسی ریلیجیس بندے کو دیکھتے ہیں مولوی کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ میرے سے زیادہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اگر آپ کسی مزدور کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ سے میرے سے زیادہ کھاتا ہے میں نے انڈیا میں ایک پاڈکاسٹ میں دیکھا کہ ایک بندہ تھا جب میں ڈائیبیٹیز کے بارے میں سرچ کر رہا تھا پری ڈائیبیٹیز کے بارے میں وہ کہتا ہے جی میں ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوں ٹھیک ہے اور میں صبح بھی ایک گھنٹ ایکسرسائز کرتا ہوں اور رات کو بھی ایک گھنٹ ایکسرسائز کرتا ہوں اور پورا دن میرا کام ایسا مزدوری الگ کام ہے میں کچھ بھی کھاتا ہوں میں میٹھا بھی کھا لیتا ہوں میں روٹی بھی کھا دیتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا میری شگر آپ چیک کریں کنٹرول رہتی ہے تو وہ ڈاکٹر بھی اس چیز کو لے کے حیران تھا بٹ میں نے جب اپنی ریسرچ کی اور میں نے جب اپنا دیکھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں اگر آپ کام کرتے ہیں اور میں بوتل پی رہا تھا کول ڈرنگ تو میں نے اس کو بھی پلائی نورملی یہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ کول ڈرنگ زیادہ پیتے ہیں ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ خوش ہوتے ہیں تو یہ کول ڈرنگ مقبال لیتے ہیں تو اس نے کول ڈرنگ تب بھی پی دوپہر پوچھا اور یہ نہیں کہ چھوٹی ایج کا تھا میں نے پوچھا چاچا جی انکل جی آپ کوئی بیماری بہموری تو نہیں اللہ کا شکر دانت اس کے میرے سے زیادہ اچھے تھے اور ہیلتی فٹ ایٹی ایٹی ایئرز کا بندہ بھی میں میں نے ان لوگوں کی لائف کو بڑے ڈیٹل میں پڑھا آپ اگر دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کھانا پینا چھوڑتے رہیں گے تو آپ سب کو چھوڑ دیں گے آپ کو اٹھنا پڑے گا چلنا پڑے گا لائف کو ایک روٹین دینی پڑے گی اب مجھے لوگ اس کے علاوہ میری جم ہوتی ہے میرے روم میں سائیکل پڑی ہوتی ہے یہاں میرے پاس ہوتا ہے کیونکہ میں زیادہ تر کام لیپ ٹوپ پہ بیٹھ کرتا ہوں میرا بزنس آن لائن ہے مجھے بولنا بہت زیادہ پڑتا ہے میں جب رات کو میں بیٹ پہ جاتا ہوں آپ اگر سٹرونگ ہے نا تو آپ کی ہر پرابلم آپ سے ویک ہے آپ آپ کو کچھ بھی نہیں میں سچ بتا رہا ہوں آپ چھوڑ دیں اس چیز کو کہ مجھے جنرلائز انزائیٹی ہے یہ ہے وہ تھوڑی سی انزائیٹی ہر بندے میں ہے بالکل آپ یونیورسٹی میں ہے نہیں اب میں نے اپلائی کی میرے دوستوں نے میرا اتنا مزاق اڑھایا کہ انہوں نے میرے اندر سٹیج فیر ڈال دیا در تھا در ہر بندی اندر ہے تھوڑا سا ڈر تھوڑی سی چیز ہیں ان کے ساتھ زندگی کو مطلب دور جو دوستو ایویس کی ہے نا اس بندے نے ایک بات کہی تھے کہ انسان وہ چیز ہے جو کسی بھی حالات کے مطابق کسٹم ہو جاتا ہے کہ ہم وہ چیز ہیں ہم وہ ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے مطلب کسی بھی حالات میں نا ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں مجھے انسانوں کی یہ سب سے چیز لگتی ہے کہ ہم کسی بھی انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں آپ اگر چیزوں کو سمجھیں گے نہیں تو کیسے چلے گا یہ سب آپ کی زندگی آپ کی responsibility ہے مہاب کب تک پیسہ لگاتے رہیں گے چلیں مہاب نے لگا دیا آگے جو لیک سٹرائی ہے اس میں کون آپ کی آپ کی لوگ کو بچپن میں پنکھے میں انگلی دی تھی جب میں چھوٹا تھا آپ کسی بھی بچے کو پنکھے کے پاس بٹھائیں اور میں گارنٹی دیتا یا ہوتا ہی زیادہ تر ان لوگوں کو جن کے در جو بطر ایک جو کیمیکلز ایمبیلنسز ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور کیمیکل ایمبیلنسز اگین وہی چیز ہے کہ فور پروپر نہیں ایکسرسائز نہیں روٹین نہیں سب سے پہلے سولیڈ روٹین کی بات کرتے ایک سولیڈ روٹین بنالیں جلدی سویں جلدی اٹھیں موبائل کا استعمال کم کر چھوڑ دیں دیکھیں آپ کی زندگی کو آپ نے بت کسی اور نے نہیں بت ٹھیک ہے فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز کے بعد گھر میں ووک کریں قرآن پڑھیں صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی عادت اپنا لیں اتنی ہلکی ہو جائیں گی اور پرانے دن کی بری باتیں یاد کرنے کی بجائے آج کے دن کی اچھی باتیں یاد کریں ناشتہ میں ایک بوائل انڈا لازمان میں نے دیکھا کہ میں جب سے بوائل انڈا لینا شروع ہوگئی ہیں میں نے بڑی چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں اور ڈائیٹ بھی اپنی اچھی خاصی ٹھیک کریں اس کے بعد آپ دوپہر کے کھانے میں سیلیڈ کا زیادہ استعمال کریں اور ایک سے دو کے چیز نکلے گی میرے لیے وہ کی دعا میں دعا کی تجابت کرنا چاہتا ہوں ان پودکاسٹ کو کرنے کا مقصد کیا ہے میرا صرف یہ ہے کہ میں جانتا ہوں میری کوچنگ کی فیس ہے لوگ نہیں سمجھتے کہ ہماری کتنی ایکسپینس ہے کامران شریف جو ایک نون پروفٹیبل ارگنائزیشن ہے یہاں سے جو کچھ بھی آتا ہے وہ ہماری سٹاف میں جاتا ہیں بٹ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہم کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے بیٹر ایس جتنا آپ اپنے ہیٹرز کو ٹائم دوگے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کونٹنٹ کو ٹائم اور گھر میں میری جو بھی ویڈیوز میں آپ کو اچھے باتیں لگتی ہیں ان کو ٹوٹے اٹھا لیں ان کو پک کر لیں اور جگہ جگہ پر پیسٹ کر دیں ایک بات اپنے آپ سے کہہ دیں در زندگی کا حصہ کیا ہو گیا وہ مرگی اس کی اللہ اللہ نے اتنی لکھی میری اللہ نے زیادہ لکھی جب تک لکھی ہے میں نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے میں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے کسی کے ساتھ میں برا تو نہیں کیا میں اچھی ہوں میرے گھر والوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے ماں باپ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال ہوگا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی لائف کو بدلتی ہے اور میں ایک چیز سوچتے رہتے ہے کہ ہمیں کوئی اور موٹیویٹ کرے گا میں صبح اٹھتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے لیے موٹیویشن موٹیویشنل لائنز کہتا سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے آپ سے کہتا ہوں الحمدللہ میں کتنا خوش نصیب اپنے آپ سے کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے میرے پاس ہر چیز ہے ہر چیز کا مطلب ہر چیز آپ دیکھیں میرا میرا سب سے پہلا سٹریٹس جو ہوتا ہے نا وٹس اپ پہ فیس بک اور میں سب کو دکھوں کو دردوں کو تکلیفوں کو کم کرنے کوشش کروں کا اور خوشیوں کو زیادہ کرنے کوشش کروں کا اور کوشش سر آپ نے اتنا مطلب گائٹ کیا حالانکہ کوئی بھی نہیں کرتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ نے عمل کر لینا مجھے آپ سے صرف عمل چاہئے اب مجھے آپ نے یہ سارا عمل کر کے ہماری جو بات کریں گے ٹھیک ہے اور یہی چیزیں انشاءاللہ سر پود ایکسرسائز اور پروپر روٹین ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا بہت خیان رکھئے گا پھر ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ اللہ اللہ